اسلام علیکم دوستوں رضا سولر یوٹوپ چینل میں خوش آمدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سولر سسٹم میں استعمال کیے جانے والا بہت خاص چیز بیٹری ٹرمینل پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں بیٹری ٹرمینل کون سا لینا چاہیے اور اچھے اور میاری ٹرمینل کی پہچان کیا ہے مارکٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں سو روپے والا ٹرمینل بھی ملتا ہے اور ٹرمینل بھی ٹرمینل ہمیں مارکٹ میں نظر آتا ہے تو یہ کام آدمی کس طرح سے پہچان کر سکتا ہے کہ یہ ٹرمینل جو ہے اچھے والا ہے یا لوکل ہے اس کے علاوہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بیٹری میں جو ہم چمٹے لگاتے ہیں یہ جلدی جلدی خراب ہو جاتے ہیں ان میں زنگ لگ جاتا ہے یہ چمٹے گل جاتے ہیں اور پھر استعمال کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم اسے لونگ لائف دے سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سب باتوں پر ڈیسس کرنے جا رہے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں کہ بات کی پوری سمجھ آسکے اور ہماری حصلہ افضائی کیلئے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں دوستو یہ جو آپ ٹرمینل دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھتے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت اچھے والا ٹرمینل ہے اور اس کا آپ گیج دیکھیں گیج بھی کافی موٹا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو لوک وائز جو ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بلکل ہی لوکل والا ٹرمینل ہے اچھے والا ٹرمینل میں آپ کو دیکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے اچھا اور میاری ٹائپ کا ٹرمینل بظاہر دیکھنے میں اس کا گیج بھی پتلا ہے اور یہ اس کی نسبت جو ہے یہ کوئی خاص نہیں لگ رہا جبکہ یہ دیکھنے میں بظاہر بہت اچھا لگ رہا اور یہ کافی موٹا بھی ہے جبکہ اس کا گیج پتلا ہے اور دیکھنے میں یہ سے چھوٹا بھی لگ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایک میاری ہے اور یہ ایک گیر میاری ہے یہ سمجھ لیں اچھے والا ہے ترمینل کو چیک کرنے کا بلکل ہی سیدھا سادھا اور آسان سا طریقہ ہے مینگنٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک سپیکر اس میں مینگنٹ لگا ہوا ہے تو اس سے ہم جب اسے میں چپکائیں گے یہ دیکھیں یہ جو اس کا میٹل ہے یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اسی لیے یہ چپک جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لیے اس کا گیج بھی موٹا ہے اس کے اوپر پالش کیا ہوا ہے یہ لگ رہا ہے براس ہے جبکہ یہ براس نہیں ہے یہ لوہا ہے اور جبکہ اس کی نزبت یہ آپ دیکھیں یہ والا جو ترمینل ہے یہ دیکھیں نہیں چپک رہا ہے یہ براس ہے اس کا جو اسکرو ہے یہ اسکرو میں لگ رہا ہے اسکرو جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے باقی یہ جو پورا حصہ جو ہے وہ پیتل کا بنا ہوا ہے اسی ویے سے میں یہ کہہ رہا تھا یہ اچھے والا ترمینل ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوتا ہے لوہا جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے جلدی اکل جاتا ہے جا رہا ہے تو آپ نے یہ ٹرمینل نہیں لینا ہے اور جس میں مینٹ نہیں چپا گیا وہ ٹرمینل آپ نے لینا ہے چاہے وہ پتلا ہو یا موٹا ہو اس میں جو ہے آپ کو الگ لگ گیج کے ملیں گے براس کے ٹرمینل میں اور بھی زیادہ موٹے گیج کا ملتا ہے لیکن وہ پھر وہ اور مہنگا ہوتا ہے یہ جو آپ ٹرمینل دیکھنا ہے اس ٹرمینل کی عام طور پر جو پرائس ہے وہ دو سو روپے اور یہ والا ٹرمینل جو ہے اس کی پرائس عام طور پر ڈیرڈ سو روپے یعنی ڈیرڈ سو روپے میں یہ تقریباً جگہوں پر یہ مل جاتا ہے اور یہ والا دو سو روپے ملتا ہے پچاس روپے کا فرق ہے لیکن بعض لوگ جو ہے اس ٹرمینل کو دھائی سو دو سو کا بیچتے ہیں کیونکہ بظاہر یہ دیکھنے میں اچھا ہے اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ اسے پیتل کا براس کا سمجھ کے لے جاتے ہیں دوستو یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹرمینل لیتے ہوئے آپ نے اسے چیک کر لینا ہے کہ یہ لوہے کا نیو براس کا ہو اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے یہ ایلیگیٹر کلپ کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں یا پھر ٹرمینل میں بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ گل جاتے جلدی جلدی زائر ہے لوہے والا جو ہوتا ہے وہ اور بھی جلدی گل جاتا ہے تو کس طرح سے ہم ان کی لائف کو لمبی کر سکتے ہیں تو اس کی لئے بھی آپ نے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا صرف ایک ہی سیدھا ساتھا سا کام کرنا ہے بیٹری کے جو ٹرمینل ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے اس کے جو بیٹری کا جو مینس پلس کا ٹرمینل ہوتا ہے اسے مہنے میں ایک دفعہ صفائی کرنا ہے کپڑا گیلا کر کے اس چیز کو اچھی طرح صاف کر دے اگر آپ تار کھولنا نہیں چاہتے آپ چاہتے تار لگا رہے اور اسی حالت میں آپ صفائی کر رہے تو اس صورت میں آپ نے سولر کی لائن کو بھی بزری کا لائن کو بھی بند کر دینا اس کے بعد گلے کپڑے سے ایک ہی ٹرمینل کو اچھی طرح ساف کرنا ہے اور پھر دوسرے ڈیرہ کو اچھی طرح کیلے کپڑے سے Hessل رگا رہے اور بیٹری ہے یہ کہ مہنا یا دو مہنا یا تین مہنا کے بعد آپ تاروں کو کھول کے ساتھ تاروں کو اچھیں طرح سیٹنگ کر کے اس میں دوبارہ سے لگائیں اور اچھی طرح تیرمینل کو ساف کرلیں گیلا کپڑے سے اور اس کے بعد گریس لگا دیں اگر آپ ٹیکنشن نہیں ہیں اور تار کھولنے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ merge pay scare کہاں پہاں لگانی ہے تو اس صورت میں سیمپل سا یہی طریقہ کرنا ہے کہ آپ نے ساری لائن کو بند کرنا ہے بند کر کے آپ نے جو ہے یہاں پہ گیلے کپڑے سے ایک ایک جب تیر مویل کو صاف کرنا ہے دونوں کو ایک ساتھ ہاتھ نہیں لگانا ہے تمام لائن کو بند کر دینا ہے سولر کا لائن کو بند کر دینا ہے بجلی کا لائن کو بند کر دینا ہے اس کے بعد صفائی کرنا ہے کیونکہ اس میں ارتنگ آتا ہے اس کے علاوہ آپ نے زمین پہ کھڑے ہوکے بھی کام نہیں کرنا ہے کسی لگڑی کے پھٹے پہ کھڑے ہوکے اس کو صفائی کرنا ہے اس طرح کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے یہ زنگ لگنے والا جو مسئلہ ہے وہ بار بار نہیں ہوگا یا آپ کے بیٹری کے جو چمٹیں ہیں وہ بھی صحیح رہیں گے یا پھر اگر آپ نے ترمینل لگایا وہ ہے ترمینل بھی صحیح رہے گا تیزابیت کی وجہ سے جو زنگ لگتا ہے اس کی وجہ سے کرنٹ بھی پاس صحیح نہیں ہوتا ہے بعض اوقات لائٹیں سیلو ہو جاتی ہیں پھر پنکھا سیلو ہو جاتا ہے تو اگر آپ صفائی کا خیال رکھیں گے تو آپ کی پنکھیا اور لائٹوں کا کرنٹ بھی پروپر ملے گا آپ نے اس میں ایک کام اور کرنا ہوتا ہے جب جب آپ صفائی کریں گے تب آپ نے اس کے اوپر جو بیٹری کا ترمینل ہے اس کے اوپر گریس اچھی طرح سے لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ جو پنکھے کے بیرنگ وغیرہ میں استعمال کیے جانے والا گریس ہے یہ عام سا گریس ہوتا ہے اور عام جگہ پر مل جاتا ہے یہ تو بڑی ڈبی ہے آپ چھوڑی ڈبی لیں گے عام طور پر جو مارکٹ میں ملتی ہے 20-30 روپے کی ڈبی مل جاتی اتنی بڑی ڈبی ہوتی ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دیکھاتا تو وہ آپ نے گریس لے کے جب جب آپ نے بیٹری کا ترمینل کو صفائی کرنا ہے تو صفائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں اچھی طرح سے گریس لگا دینا ہے اس سے کیا ہوگا تصابیت کم سے کم ہوگی اور پھر جو ہے آپ کا یہ چمٹا بغیرہ یا پھر ٹرمینل ہے وہ خراب ہونے سے محفوظ رہے گا دوستو یہ تھا بیٹری ٹرمینل یا پھر اس کے ایلیگیٹر کلپس کو سیف رہنے کے کچھ ٹپس جو میں نے آپ سے شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال لکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ